بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد مبارک و صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین محترم خوش آمد ایت کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں استخارہ کوہنوٹ ٹی وی پر اپنے میزبان نبو بکر سلطانی کے ساتھ تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو سلام اقیلت پیش کرتے ہیں جہاں کہیں پہ بھی لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمد ایت کہتے ہیں پروگرام استخارہ جو کہ آپ لوگ ہر روز دیکھتے ہیں ہماری آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس پروگرام کے ذریعے آپ لوگوں کے سوالات پروگرام میں شامل کیا جاتے ہیں جو بھی آپ لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں یا جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں پروگرام کا حصہ بنتے ہیں اب آپ لائف کال کے ذریعے پروگرام میں آپ شامل ہوتے ہیں لائف کال کے لیے نمبرز جو ہیں وہ آپ لوگوں کی ٹی وی سکرین پر موجود ہیں آپ پروگرام میں کال کرنا چاہیں سوال کرنا چاہیں بات کرنا چاہیں ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں آپ کی رہنمائی انشاءاللہ کی جائے گی رہنمائی کے لیے جو شخصیت ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہیں آپ زیارت کرتے رہتے ہیں آج ایک مطبع پھر ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں اور خوبصورت انداز میں آپ گفتگو فرماتے ہیں آپ اب آپ کی رہنمائی کرتے ہیں تمام دیکھنے اور سننے والوں کی حضور قبلہ پیر مفتی سید شہباز حسین سیفی شاہ صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں شاہ صاحب قبلہ کو خوش آمدے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ شاہ صاحب قبلہ آپ کی تشریف آوری کا اور یقیناً آپ سے انشاءاللہ گفتگو ہے اور گفتگو رہے گی آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی رہنمائی بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ رہنمائی کرے گئے ناظرین محترم لائف کال کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹیل سکین پر موجود ہیں اور واتس ایپ کے ذریعے پیغامات کے ذریعے لائف سٹریم کے ذریعے آپ کے میسیجز ہم تک پہنچتے رہتے ہیں اور ہمارے کوشش ہوتی ہے کہ اپنے پروگرام کے وقت میں رہتے ہوئے آپ لوگوں کی رہنمائی بھی کی جائے اور اس کے علاوہ جو موضوع جس موضوع کا ہم لوگ انتخاب کرتے ہیں اس پر بھی اپنے مہمانوں سے اور علماء سے جو ہے وہ ساتھ ساتھ گفتگو کی جائے اور پروگرام کے آغاز میں ہی یہاں پر میں بتاتا چلوں اب آپ کو اکثر جو ہے وہ ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ لائف کال کے لیے جب آپ کال میں لائیں تو ٹی وی کا والیوم آپ لوگ پلیس بند رکھا کریں تاکہ آپ لوگوں کے سوال آپ لوگوں کی بات جو آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہ آپ لوگ جو ہے وہ آسانی سے آپ کی بات ہم تک آ سکے تمام دیکھنے والے سننے والے جہاں کہیں بھی ہم آسان پروگرام دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں پروردگاری عالم سب پر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے ناظرین محترم اپنی اپنی عقیدت و محبت کے اعتبار سے ماہ ملاد النبی کی مبارک گڑیوں میں بارہ ربی الاول جو اب آپ نے گزاری اور بڑی عقیدت و احتلاب کے ساتھ منائے گئی پہلے بھی ہم نے یہ کم سے رہے کر بارہ تک بہت تفصیل کے ساتھ اس پروگرام میں مختلف موضوعات پر آقا کریم علیہ السلام کے ولادت کے اعتبار سے ہم ساتھ ساتھ گفتگو کرتے رہے اور بہت دفعہ ہم نے یہ چیز بھی ڈسکس کی پروگرام میں کہ ہمیں شرعی تقاضوں کو دیکھتے ہوئے ایسے خرافات سے بچ کر یوم ولادت کو منانا ہے لوگوں نے بہت جذبہ محبت عقیدت کا اظہار کی اپنے اپنے جانب سے لیکن بہت سی جگہ پر جو کہ ظاہر ہے اس قدر ہم ایکسٹریم پہ چالے جاتے ہیں کہ چیزوں کو بیک کرنا واپس لے کر آنا بہت مشکل ہمارے لئے ہو جاتا ہے ابھی بھی بہت سے ایسے واقعات اور بہت سے ایسے ویڈیوز دیکھی گئیں آنکھوں سے گزری ہیں جو بالکل شریعت کے خلاف اور اس کے علاوہ جو ہے وہ عقب احترام کے تقاضے کو بالکل ختم کرتے ہوئے لوگوں نے اس کو اس انداز سے منعایا ہے تو سب سے پہلے تو ہم پروردگار عالم کی بارگاہ کے جانب میں یقین یہ التجار مزارش کریں گے کہ جیسے محبت اور عقیدت کے ساتھ جو میں ولادت کی خوشیوں میں آقا کریم کے غلاموں نے اپنی محبتیں پیش کی مالک وقبول فرمائے اور اگر جانے ان جانے میں کوئی ایسا معاملہ ہم سے ہو بھی گیا ہے تو مالک اس کو دور فرماتے ہوئے ہمیں ہدایت کے طور پر آنے والے دنوں میں آنے والی گھڑیوں میں لمحات میں ان تمام خرافات سے بچ کر خالصتاً آقا کریم کے ذکر سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ولادت مصطفیٰ ہو یا پھر کوئی بھی ایسا خاص یا کوئی عام دن بھی ہو آقا کریم کی محبت مومن کے دل میں اس انداز سے ہونی چاہیے کہ اس کے پتہ چلنا چاہیے یہ حوالے سے کہ وہ آقا کریم کا سچا اور پکا غلام ہے لالچ میں محبت ان سے کی جاتی ہے جن کے ساتھ کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ لین دین کا موازنہ ہوتا ہے لیکن یہ وہ کریم لچپال ہے جن کے ست کے پروردگار نے کائنات کو بنایا ہے ہم نے اپنے اپنے آقا و مولا سے محبت بیلوس کرنی ہے اور پیغام حقیقی معنوں میں جو ہے آقا کریم کی صیرت کے حوالے سے وہ ہمیں آباب تک پہنچانا ہے کیونکہ زندگی کے ہر معاملے میں ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس کی کامیابی اور کامیابی کے پیچھے جو ایک بیک گراؤنڈ ہوتی ہے وہ یقینا آپ سب لوگ بھی جانتے ہیں گفتگو کا بھی آغاز کریں گے اور حضور قبلہ پیر سید مفتی شباز حسین شاہ صاحب بھی ہم آئے ساتھ ہیں شب و روز کی جو ہے وہ محافل ملاد النبی کے پروریمز کی بے پناہ مصروفیات کے ساتھ ساتھ یقینا طبیعت بھی آپ کے سامنے ہے شاہ صاحب کی بھی میری بھی اور اسی لئے اس کی لئے بھی میں معذرت یہیں پر کرتا چاہلوں کہ ابھی کچھ جو ہے وہ گلابی سوالے سے ڈسٹراب ہے تو اگر کوئی گفتگو کے دوران یا کچھ حصہ کو معاملہ ہوا تو اس کے لئے آپ سے معافی چاہتے ہیں بسم اللہ کیجئے گا شاہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و آلہی و عطرتہ بے عدد کل معلوم لکھ بہت شکریہ قبلہ سلطانی صاحب اور یہ بابرکت ایام اور بالخصوص کل کا جو بابرکت دن تھا بارہ ربی الاول شریف کا ولادت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو بھی مبارک ہو اور ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو بھی مبارک ہو یقینا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت صلی اللہ قائنات ارضی کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام عالمین کے لیے ایک ایسی فرحت و مسررت اور انبسات کا سبب ہے کہ قائنات میں اس خوشی سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں ہے بے شک قریم آقا جیت و سنہ جس زمانے میں جلوہ گر ہوئے اس دور میں ہم جب دیکھتے ہیں تو خیتہ یارب گمراہی اور ذلالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا بڑھوں بڑھوں کے احترام نہیں تھا چھوٹوں پر شفقت نہیں تھی بیٹیاں زندہ درگور کی جا رہی تھی ایک چھوٹی سی بات پر درجنوں قتل ہو جاتے تھے اور پھر وہ دشمنی سالہ سال تک چلتی رہتی تھی اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عرب کے بدووں کو اٹھا کے رشک قمر بنا دیا زمانے کا پیشوہ اور رہنما بنا دیا بڑھوں کا احترام اور چھوٹوں پر شفقت کرنے کی تعلیمات اتا فرمائیں بیٹیوں کو رحمت قرار دیا اور یہاں تک کریم آقا نے اشارت فرما جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی قیامت کے دن وہ میرے اس طرح قریب ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہیں ملی ہوئی ہیں یعنی حضور نے یہ مزدہ جانفیزہ عطا فرمایا بیٹیوں کی پرورش کو بوجھ نہ سمجھا جائے بلکہ بیٹیاں پالنے والا میرا ساتھی اور رفیق ہوگا ہشر کے میدان میں جنت میں میرے ساتھ ہوگا کیا بار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل بیت اللہ شریف میں تین سو ساٹھ بت موجود تھے رحمت ایک عینات صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ نمائی سے بتوں کو پاش پاش کر دیا گیا لوگوں کے دل میں جو ان کی محبت تھی اسے مٹا دیا گیا ریزہ ریزہ کر دیا گیا اور فتح مکہ کے موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اینا علی علی کہاں ہیں مولا علی شیر خدا کرم اللہ و جل کریم آگے بڑھتے ہیں تو میرے کریم آقا فرماتے ہیں میرے کندھوں پہ سوار ہو کے یہ کعبے کی چھت پہ جو نیچے گراؤ مولا علی شیر خدا کرم اللہ و جل کریم حیران ہوتے ہیں کہ جن کی رسائی ارش مولا تک ہے وہ آج کعبے کی چھت سے بت گرانے کے لیے مجھے پکار رہے ہیں عرض کرتے ہیں حضور میں بیٹھتا ہوں آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں حضور نے فرمایا علی تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے حضور نے اپنے کندھوں پہ مولا علی کو اٹھایا تو میں یہ جملہ یہاں کہنا چاہوں گا کہ یہ گھرانہ کتنا خوش بخت ہے کبھی ان کندھوں پر مولا علی ہوتے ہیں کبھی ان کندھوں پر حسن حسین ہوتے ہیں سبان اللہ مولا علی شیر خدا حضور کے کندھوں پر سوار ہو کے بتوں گراتے ہیں تو مسکرا رہے ہیں کسی نے پوچھا کہ جب کندھوں کو سرگار کی کندھوں پر سوار ہو کے بت گر رہے تو مسکرا کیوں رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں ارش کا پایا پکڑ لوں یعنی اتنی بلندی اور عفت نصیب ہوئی اور جب نیچے اترے تو پھر مسکرا رہے تھے پوچھا مسکرا کیوں رہے ہو فرمانا لگے کہ اتنی بلندی پر جا کر بغیر چوٹ لگے نیچے اتر آیا ہوں اس بات پر خوش ہوں حضور نے فرمایا علی تمہیں خبر نہیں ہے چڑھانے والے مصطفی تھے اتارنے والے جبرائیل اللہ اکبر جی اسلام علیکم جی کون بات کر رہے ہوں جی محمد بلی میرے نا تھوڑی سی کچھ کی لات آگئی پہلے اچھا کاروبار چل رہا تب میرا کاروبار بھی کوئی سنسلا نہیں آتا میرے ماشاء اللہ پانچ بچی ہیں اچھا جی میں کوئی بھی کام کرتا ہوں تو کوئی ہاتھ نہیں آتا اچھا جی مسئلہ میرے ساتھ بڑا ایسے ہو رہا ہے اچھا جی کیا نام ہے آپ کی والدہ کا شیخ شیعات بھی ابھی صرف کاروباری مسئلہ ہے آپ کا ساتھ زیادہ جو کاروباری مسئلہ ہے ٹھیک ہے ابھی کچھ کام مغیرہ کوئی کر رہے ہیں آپ یا فری ہیں بالکل ابھی میں کام کر رہا ہوں پہلے کام میں کرتا کرتا ہوں کوئی مسئلہ ہو خراب ہو جاتا ہے محمد علی جی ٹھیک ٹھیک چلیں ٹھیک ہے میرے بھائی جی جی آپ کا سوال ہم تک آگے میرے بھائی جواب دے رہے ہیں آپ ٹیلی وین سکرین پہ اپنا جواب سن بہت شکریہ جزاک اللہ محمد علی صاحب تھے اور اپنے باری میں نے سوال کیا ہے کہ کاروباری والے سے کافی پریشانی ہے اور ظاہر ہے جی آپ نے بتایا کہ شادی شدہ ہیں اور بچوں کے بعد سارے معاشی معاملات کو دیکھتے ہوئے پریشانی تو ظاہر ہے انسان کو ہوتی ہے وقت تو گزر جاتا ہے اور وہ بھی اسی پروردگار عالم کے جانب سے ہی اسی باردہ سے کرب نوازی ہو تو گزرتا ہے لیکن پریشانی کا سامنا تو یقین انسان کو ہو جاتا ہے محمد علی بھائی کے حالے سے انشاءاللہ شاد سار بھائی آپ نے گھبرانا بلکل نہیں ہے کیونکہ یہ بابرکت مہینہ ہے اور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی بابرکت ایام ہے ان میں اللہ سے جو مانگے یقین رب قدوس اطاف فرمائے گا سب سے پہلے تو آپ یہ عزم مسمم کریں کہ نماز کے معاملے میں کتاہی بلکل بھی نہ ہو اور دن میں کوئی ایک وقت خاص کر لیں اور اس میں باوضو قبلہ رخ سے تھوڑا سا دائیں جانے رخ اپنا پھیر کے یعنی تھوڑا سا رائٹ ہو کے قبلہ کی صرف رخ کر کے بیٹھیں گے تھوڑا سا دائیں جانے رخ کر کیونکہ وہی سمت گمبد خضراء کی سمت بنتی ہے درود پاک پڑھیں کم از کم گیارہ سو مرتبہ گیارہ دن یہ عمل کریں اس کے علاوہ یا رضا کو یہ گیارہ سو مرتبہ روزانہ کسی بھی وقت پڑھ لیں انشاءاللہ گیارہ دن کے بعد آپ اچھی خبر کے ساتھ ہمیں کال کریں گے اور جو بھی معاملات ہوں گیارہ دن کے بعد آپ نے کال کر کے ہمیں دوبارہ بتانا ہے مزید ہو سکتا ہے کچھ وظائف آپ کو بتائیں اور مزید کوئی رہنمائی آپ کی کی جائے گی لیکن گیارہ دن تک آپ نے عمل کرنا ہے امید اللہ تعالی انشاءاللہ آپ کے معاملات میں کرم رواضی فرمائے بہت شکریہ شاہ صاحب کی بلا نیکس کال ہے جی بات کرتے اسلام علیکم جی کون بات کر رہے کہاں سے زلہ سرگودے سے سلہ علی سے سلہ علی سلہ علی بتائی کیا مسئلہ ہے بچے جی کون تینشن بھائی تیرا ہے مکان ہے بچے انہیں کاروبار تینشن ہے چین بڑی تینشن ہے بڑی نام کیا ہے آپ بچے جی کاروبار بند ہیں کل گئی ہیں ممتاز بی بچوں کا بھی نام بتا دیں اگر تو مناسب محمد وقاس محمد حسر محمد عثمان محمد وقاس محمد مکام کی راہ تینشن ساری عمرہ میں چھتے ٹھیک ٹھیک ہے بہت شکریہ تزاک اللہ ہم رہنمائی کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کی پروگرام دیکھئے گا محترمہ ممتاز بیگم سہیں بات ہیں سوال بچوں کے حوالے سے پریشانی ہے کاروباری حوالے سے بھی گریلو معاملات اور شوہر ان کے نہیں ہیں تو بہت پریشانی کے سامنے کرنا پڑتا ہے گریلو معاملات بھی ظاہر ہیں گھر کا سربرا ہونے کے بعد بہت زیادہ دیسٹرب جو ہو جاتے ہیں شاہ سب رہنمائی فرمائی ہم بہت خوبصورت دین کے ماننے والے ہیں نبی رحمہ صلی اللہ نے ہر حوالے سے ہماری دانمائی فرمائی ہے میری اس بہن کی پریشانی یقیناً ہمارے معاشرے کے لئے بہت بڑا سوالی نشان ہے دائم بہر رہنے والوں کے لئے عیزہ قربہ کے لئے کہ جب کسی خاتون کا شوہر دنیا سے چلا جاتا ہے اور بیوگی اور بچوں کی گربت اور یتیمی یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے اگر کوئی یتیم ہو جائے تو سرکار عالم کی یتیمی کی طرف دھیان کرے اور لوگوں کو یہ احساس ہو کہ نبی رحمت کو اللہ تعالیٰ در یتیم بنا کر بھیجا ہے اور تاکہ یہ بھی یتیموں کے ایک سہارے کے لئے تھا اور ان کی دل جوئی کے لئے تھا ہمارے معاشرے میں بھی آج بھی یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ دائیں بہر رہنے والے بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں ادراک کرتے ہوئے کفالت کی ذمہ داری لے لیتے ہیں کسی کی ایگو ہٹ کی بغیر کسی آپ کی مشکلات کو حل فرمائے اور بہت مجرر ایک عمل ہے مجھے یقین ہے کہ جب آپ شروع کر لیں گی تو اللہ تعالی انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں دور فرما دے گا نماز کی پابندی فرما کریں اور بالخصوص نماز فجر کی سنتیں ادا کرنے کے بعد فرائض ادا کرنے سے پہلے آپ نے دو سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے اور یہ تسبیح وہ تسبیح ہے جو رسول اللہ صلی اللہ کی جالیوں پر بھی لکھی ہوئی ہے یہ دو سو مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں اگر بچے بالغ ہیں آقل ہیں سمجھ بوجھ والے ہیں پڑھ سکتے ہیں ان بچوں کفید ہوگا انشاءاللہ اور آپ تمام پریشانیوں سے انشاءاللہ نکل جارے جزا اللہ شاہ صاحب نیکس کالر ہیں جی بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی حلو علیکم السلام جی آپ میری بہن تھوڑا سا انچا بولیں اور ٹی وی کا والیم پلیز بند کر دیں بتائیے آپ کیا مسئلہ ہے آپ کے ہزبینڈ کی اور آپ کی اچھا جی اچھا جی لڑائی کی آپ کی اور ہزبینڈ کی لڑائی کی خاص کیا وجہ ہے کوئی خاص وجہ بنتی ہے یا پھر بس میڈیا میں ہوتے ہیں اور گالی کی لوگ کرتے اور ان کا گھر میں دل نہیں لگتا ہر وقت اچھا جو میڈیا میں ہوتے ہیں وہ لڑائی یں کرتے ہیں کیا نام بتایا ان کا آپ میں میرا گالم گلوش کے جو معاملات ہیں یہ تو دو چیزیں ہیں نمبر ایک تو یہ کہ عورت کے ساتھ ایسے معاملات پہ تو انسان بہت خود کو گلٹی فیل کرتا ہے کہ یہ جملے جب کسی عورت کے سامنے یا عورت کے ساتھ ادا کیے جائیں پہلی بات یہ دوسری بات یہ کہ اپنی میسیز کے ساتھ اور گھر والوں کے سامنے تو یہ بہت ہی جو ہے وہ عجیب سی بات ہے دل دکھانے والی بات ہے کہ اپنے بھی جو ہے وہ امیج پہ انسان کو ایسا ایک لیول لگتا ہے کہ اللہ جانے یہ کس طبیعت کا مزاج کا امیت کبھی کبھر ایسا ہو جائے کہ جب بہت زیادہ انسان ہائپر ہوتا ہے تو کچھ ایسے جملے ادا ہو جاتے ہیں ایسا نہیں کہ نہیں ہوتے لیکن ان چیزوں سے اگر انسان پر حس کرے تو لائف میں بہت سے چیزیں بیلنس سپیشلی ہزبنڈ اور وائف کے رشتے کے درمیان میں ہوتی ہیں تو بلال انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں جی اپنی بہن آپ کے لئے بھی اور ان کے لئے بھی اللہ کریم آپ کو اتفاق پیار محبت دے اور جو بھی ان کا معاملہ ہے اللہ کریم اپنا کرم فرمائے باقیش صاحب انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں آپ جواب سننے بیرے بہن ایک تو صبر اور اس کے علاوہ تھوڑا سا آپ اپنے میزاج میں جو تھوڑی سی تلخی ہے اور بات پہ اڑ جانے والی جو طبیعت تھوڑا سا اس میں تبدیلی کریں گی تو میرا خیال ہے کہ آپ کے husband آپ کے ساتھ اپنا رویہ بہتر کریں گی اور اس کے راوے ایک وظیفہ بھی کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ وہ کریں مجھے یقین کامل ہے اللہ کی رامت سے کہ آپ نے دن میں کسی بھی وقت گیارہ سو مرتبہ یا ودودو یہ پڑھنا ہے اور پانی پر دم کر لینا یا ودودو اللہ تعالیٰ قسم گرامی گیارہ سو مرتبہ پڑھ کے پانی پر دم کر لیں اور یہ پانی آپ نے شہر نامدار کو پیلانا ہے خود بھی پینا آپ جتنے دن آپ یہ عمل کر سکتے کریں سات دن گیارہ دن اکیس دن اکتالیس دن سات دن میں بہتری ہو اسے کنٹینیو رکھیں نہ بہتری ہو تب بھی کنٹینیو رکھیں اکتالیس دن کے بعد انشاءاللہ والعزیز یقین کامل ہے کہ آپ خود تبدیلی محسوس کریں گی اور آپ آپ کی شہر اپنے رویہ میں تبدیلی دکھاتے ہوئے نظر آئیں گے اور جب یہ معاملہ بہتر ہو جائے تو ہمیں اور ہماری تمام ٹیم کو دعوں میں ضرور یاد رکھیں جزاک اللہ شاہر بہت شکریہ مزید آگے بڑھیں گے جی ہم نیکسٹ ہیں کالر ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی کون صاحب کان سے بات کر رہا ہوں جی میرا میرا مسئلہ یہ ہے سر کہ ہم ایک میں رہتے ہیں ہماری ہم امیلی سال اور ہم دونوں کٹھے رہتے ہیں کون کٹھے رہتے ہیں میں اور میرا سال ہے آپ اور آپ کٹھے رہتے ہیں اور ہمیں بیگم جو ہے نا وہ شاید کوئی حلم وغیرہ کا چادو وغیرہ یا چونہ یا جو بھی گھر میں جا کی چلیئے وہ لیٹ یہ کرتے تو ہمیں گائر کر کہ ہمیں تو فسوس ہے کیونکہ کھان ابھی ساتھ ہی پکتا ہے تو ابھی تو وہ چلی جئی ہیں لیکن وہ جب باہر آگو بچے اندر بیٹھے ہیں نا ٹی وی سن لیے ٹھیک 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 بات میں بیٹھے کہہ ہمیں بتائیں گے ہمیں ٹھیک 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 چلی ہمیں انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں بہت شکریہ میرے محترم آپ کی کال کا سوال کا ڈرنے سے مراد جو میں نے آپ کہا اس کا مقصد یہ تھا کہ جب ایسے فیملیز میں دو جب اکٹھی رہتی ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان ڈرتا اسی اسی ہے کہ میں کوئی بات نہ کروں کہ بات کوئی ایسے معاملہ خراب ہو یہ میرا مقصد اصل میں کہنے کا تھا تو جو آپ کے سارے صاحب ہیں ان کے ساتھ آپ نے کہا کہ گھر میں دونوں فیملیز رہتی ہیں شک کوئی نہیں ذرنی اسم کہ بعض گمان جو ہیں یہ گناہ ہیں تو صرف گمان اور اپنی سوچ پر نہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ معاملات کچھ ایسے ہیں تو آپ دو چیزیں ہیں ابھی حافظ ابو بکر سلطانی سارے کہ سپریشن جب فیملیز ہوتی ہیں اور اس میں افراد مختلف ہوتے ہیں مختلف عمل ہے کہ آپ زندگی بھر اس پریشانے سے کم از کم نکل جائیں گے کہ آپ پہ کوئی عمل کر سکتا ہے یا کرے گا وہ عمل ایسا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جقیرن جب ہم ان پر عمل کرتے ہیں ہمارے بہت سارے معاملات بہتر ہو جاتے اللہ تعالیٰ کا اس میں گرامی ہے یا ممیتو یا ممیتو آپ نے ہر نماز کے بعد اب اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے نماز نہیں چھوڑنی نماز کوئی نہ رہنے پائے آپ بھی اور آپ اپنی ممیسی سے بھی کہے اور جو بچے بڑے ہیں یعنی خود پڑھ سکتے ہیں نماز پڑھتے ہیں ان بچوں کو بھی یہ بتائیں یا ممیتو سات مار پڑھنا ہے انہیوں پہ گنتے ہوئے اور سات مرتبہ ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے یا ممیتو یا ممیتو یا ممیتو یا ممیتو یہ سات مرتبہ پڑھ لیا یہ سات مرتبہ پڑھ پڑھ کے اپنے سیکیورٹی لگ گئی ہے آپ سیکیور ہو گئے کوئی جادو آپ سے ٹکرا نہیں سکتا آپ تک پہنچ نہیں سکتا اگر آئے گا بھی تو یہ یوں سمجھیں کہ جیسے بلیٹ پروف جیکٹ پہنی ہو تو بلیٹ اثر نہیں کرتی تو آپ جب یہ اللہ تعالی عزت کا اسم گرامی جب آپ پڑھ کر لیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ روحانی قوت مدافیت بڑھ جائے گی انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں دور ہو جائے گی اور آپ ریلیکس ہو کے پھریں گے کہ جو بھی آئے انشاءاللہ مجھ پر اثر نہیں کرنے والا کیونکہ میرے اللہ کا اسم گرامی مجھ پر دم ہو چکا ہے انشاءاللہ بہت شکریہ مزید بڑھیں گے آگے کالر ہیں بات کرتے اسلام علیکم والا علیکم اسلام جی کون بات کریں بھائی میں نے یہ پتانا تھا میرا مسئلہ یہ کہ مجھے نا ہر روز ڈیلی چار سوال ہو گئے خواب میں گندی چیزیں نظر آتی ہیں اور وہ میرے ساتھ بھی گندہ سلوک کرتی ہیں میں نے بہت بنیا پھر لیا مجھے کہیں سے حرام نہیں آرہا جب مجھے کچھی پکی نیند ہوتی مجھے جھٹکے لگتے ہیں گندی چیزیں نظر آتی ہیں اور خوف آتی ہے اپنے کمرے سے اور میں سو نہیں سکتی جب بھی میری آنکھ بند ہوتی ہے کوئی میری تانگ کچھ نہیں ہے وہ کون ہے اگر میں کچھ پڑتی ہوں تو پھر مجھے وہ زیادہ دنگ کرتے ہیں میرے کمرے میں ہون کے چھٹے بھی پڑے پنجے ہاتھ نشان لیواروں کے لگے ہوئے بھی نظر آئے لیکن یہ کہیں سے صحیح نہیں ہوا مطلب یہ خوفناک چہرے نظر آتے ہیں خواب میں نظر آتے ہیں وہ اس طرح کہتے ہیں جیسے لوگ ہم میں نا ویسے ہیں اس طرح وہ نظر آتے ہیں لیکن وہ مجھے کہتے ہیں کہ تم نے کہیں جانا نہیں تم نے کچھ پڑھنا نہیں کسی دم والے کے پاس نہیں جانا ہم ایسے کر دیں گے ہم ایسے کر دیں گے اس طرح میرے ساتھ باتیں مجھے بتائیے کہ یہ معاملہ آپ کے ساتھ کتنے عرصے سے پیش آ رہا ہے چار سال ہو گیا مجھے آپ شادی شدہ ہیں میرے چار بچے ہیں شادی کے بعد معاملہ شروع گیا پہلے تھا شادی کے بعد شروع ہوا کیا نام ہے آپ کا حیرہ منصور حیرہ منصور اور والدہ کا نام یاسمین آزم کوئی ایسی جگہ گھر میں آپ کو پتا ہو یا کسی کے ساتھ معاملہ ہو کوئی آپ کے قریبی حز بین یا کوئی گھر میں کوئی ایسی ہو یا آپ کو محسوس ہوتا ہو کہ کچھ ایسا ہو ہے ان کی طرف سے مجھے آپ کے واضح بیٹی کام ماری ہے میرا مقصد پوچھنے یہ ہے آپ کو ایسا لگا ہو کہ کسی کی چیز کا معاملہ ہے جو آپ کے اوپر آگیا یا گھر میں کسی کے ساتھ کو پہلے ایسا معاملہ تھا نہیں کسی کے ساتھ نہیں تیسے گھر میں کسی کے ساتھ نہیں کسی کو بتاتی میرا کوئی یقین بھی نہیں کرتا چیز کچھ ایسا ہے ہی نہیں چلیں میری بہت شکریہ جزاک اللہ آپ کی سوال جو آپ نے کیا چار سال سے آپ کا کہنا ہے کہ یہ خوابوں کا معاملہ اور اس میں آپ کے ساتھ جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ سلوک کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں اور منع کرتے ہیں آپ اور بقول آپ کہ آپ نے بہت سے علاج کروائے ہیں لیکن کوئی فرق محسوس نہیں ہوا ہے تو اب کچھ حقیقی طور پر ہے بھی یا نہیں ہے یہ تو انشاءاللہ شاہ صاحب بھی بتائیں گے یا پھر ایک خواب میں جو وسوس سے جو انسان کے دماغی طور پر چلتے رہتے ہیں صرف وہی ہے چار سال تشاہ سب انکسادی معاملہ کو پیش آئے حیرہ منصور بہن کا نام بہن آپ بلکل پریشان نہ ہو بات پریشانی والی بھی ہے لیکن یقین جب بندہ ایسے معاملات میں ہوتا ہے تو آپ ایسا کیجئے کہ آپ ایک این ریٹیل اپنے سارے معاملات چینل کے ایڈریس دیں تو ہماری سکرین پر ایڈریس چل رہا ہوتا ہے اس پر آپ خط بھیج دیں خط میں پوری ڈیٹیل لکھ کر بھیج سارے معاملات تو کچھ تعویزات یہاں سے بھیج جائیں گے انشاءاللہ آپ کے معاملات اس سے بہتر ہو جائیں سرے دست آپ نے کرنا یہ ہے کہ رات کو سوتے ہوئے ایک مار عیت الکرسی پڑھ لیں اور چاروں قل پڑھ لیں سورہ کافرون سورہ اخلاص سورہ فلق اور سورہ ناس یہ پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مار کے آپ رات کو سونا ہے اور پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک دو دن میں بلکہ آج رات آپ یہ عمل کریں اور پھر کل کال کر ہمیں بتائیے گا کہ آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں بہتر ہیں معاملات آپ کو آج رات در کم لگا تھا یا خواب ویسے ہی تھے اس سے انشاءاللہ بہت کچھ اندازہ ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر آپ خط لکھ دی جائے گا تو اللہ انشاءاللہ کرنوادی کرے گا آپ نے پریشان نہیں ہو اگر آپ نے اس پریشانی کا حل ہماری ٹیم انشاءاللہ تلاش کرے گی قرآن ودیس کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کرنمائی کی جائے گی اور یہ سب کچھ انشاءاللہ فی سبیل اللہ ہے آپ کے لئے اللہ بہت شکریہ جی اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے بات کر سر میں شہباز آمد بول ہوں لاہور کینٹ سے جی شرح صاحب فرمائی سر جی بس تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نو سال شادی ہو گئے ہمارے بھی درمان لڑائی جگرہ بہت ہوتا ہے کیا نام ہے میرے والدہ کا نام ہے حافظہ بی بی وہ فوت ہو چکی ہے 26 نومبر 2001 میں دس میں روز فوت ہو چکی ہے میرے والدہ جی 26 نومبر 2001 کو فوت ہو چکی میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے محترم بھائی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کی ایک بیٹی ہے تین بیٹے ہیں ایک بیٹی ہے ٹھیک 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 تو لڑائی کی کیا وجہ ہے خاص کوئی وجہ ہے یا کوئی چھوٹی باتوں پر لڑتے رہتے ہیں آپ لوگ وجہ بس جی کوئی نہیں بس بیلی کو غصہ بہت آتا ہے جی میں بس دفتر سے لیٹ آتا ہوں